اسلام علیکم جی میدان میں ہم پہنچائے ہیں یہ اوپر جگہ ہے ساری برف ہے بارش ہمیں رستے میں سٹارٹ ہو گئی تھی اور بہت زیادہ ٹھنڈ جو ہے اس وقت مائنس میں ٹیمپریچر ہے یہ جگہ ہے بس اس پر بیٹھیں چھوڑا سا اوپر یہ جگہ بنی ہوئی ہے اور سامنے ایک چھوٹی سی شاپ ہے جس کے اندر کوئی پچاس بندہ گھوسا ہوئی ہے گاڑی ہماری لار پر کھڑی ہوئی ہے ماؤنٹلین چیلنجر گاڑی کی بہت عمت ہے اس جگہ پر لے آنا بارش میں اور ٹریک بھی نہیں تھا پتھروں پر چل گیا ہی ہے سامنے ساری برف ہے پیک بہت اونچی ہے مگر وہ ڈھکی ہوئی ہے نظر نہیں آئے گی آپ کو اس طرف بھی آپ دیکھ لیں یہ سارا نظام ہے یہ دیکھیں باقی بچے کھیل لیں یہاں پر کرکٹ اور مسجد بھی بنی ہوئی ہے لوگ اوپر رہ رہے ہیں زیادہ فلیٹ نہیں ہے بچے اتنا ہے کہ یہاں پر لوگ چھوٹا موٹا پنا کاشت بھی کر رہے ہیں سبگیاں بیڑے بیڑے پھالتے ہیں تو ٹھیک ہے بس ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور ایز ایٹورسٹ میں لازمی آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ جب بھی آپ اس طرف آ رہے ہیں صدیق کو دیکھیں کیا کیا ڈالا ہوئے آپ کے سب سے نیچے پاؤں آپ کے جوگرز لازمی ہو اچھے والے گریپ پچھی ہو سر پہ آپ کیپ لیں پیراشیوٹ کے اچھے آپ اپر پہنیں اور جتنی گرم چیزیں آپ اٹھا سکتے ہیں شال ہے اپنے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی اچھی چیز آپ اٹھا سکتے ہیں لازمی ہے کہ ہینڈ کیری فیل کر کے اپنے ساتھ لیں ایسا موسم بنتے ہیں یہاں کوئی پتہ نہیں چلتا کبھی بھی یہاں بارش برباری ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں آپ کو پروٹیکشن دیں گے آپ کے لئے کافی اچھی رہ جاتی ہیں تو بارش ابھی بھی ہو رہی ہے تو بیٹھیں ویٹ کر رہے ہیں ٹمپریچر مائنس میں ہاتھ ٹیڑے ہوئے ہوئے تو بس پیٹ کر رہے ہیں اچھا ہم دیکھیں اتنا وہ سردی برداشت نہیں کر سکتے مگر یہاں کے لوگ دیکھیں بکریاں چرا رہے ہیں سامنے اوپر لیڈیز کچھ بھی نہیں وہ مطلب پرنی پہنے ہوئے کوئی اتنی اوپر زیادہ اوڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں اور وہ لوگ اپنا جو ہے وہ کھانے پینے کے انتظام کے لئے چیزیں توڑ رہے ہیں اور بہت سخجان لوگ ہیں مطلب ایک عادت بھی ہے ان کی یا سردی کے خلاف ان کو جو ہے وہ کیونکہ یہاں رہتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ ایک حیبڈ بن جو گی ہے جس رہا ہم جو ہے گرم علاقے میں رہتے ہیں ملتان شریف کے علاقے میں تو پینتالیس اٹالیس پچاس ڈگری تک ٹیمپریچر وہ ہم برداشت کر جاتے ہیں کیونکہ ہم وہاں رہنے والے ہیں تو ہمیں پتہ ہے وہاں کس طرح رہنا ہے تو یہاں پر جو سردی میں رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر کس طرح رہنا ہے